کسی نے کیا خوب کہا ہے زمین اچھی ہو، خاد بھی اچھی ہو، پرنتو پانی اگر کھارا ہو تو فول کھلتے نہیں اسی طرح بھاو اچھے ہو، کرم بھی اچھے ہو، مگر سنگت خراب ہو تو سفلتہ کبھی ملتی نہیں دوستو آج کی یہ جیون کو سارتک بنانے کی پرینڈا دائے کہانی ان مطروں کے لیے ہے جن کا جیون دکھوں سے بھرا پڑا ہے کہانی حقیقت ہے، اس کہانی میں جیون کا بہت بڑا سار چھپا ہے اس لیے اس کانی کو اندر تک بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ ایسی کانیاں ہی جیون بدلتی ہے امیت ایک مدیم ورگی پریوار کا لڑکا تھا وچپن سے ہی بڑا آگیاکاری اور محنتی چھاتر تھا لیکن جب سے اس نے کالیج میں داخلہ لیا اس کے ویوار تھوڑا تھوڑا بدلنے لگا تھا اب نہ تو وہ پہلی کی طرح محنت کرتا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کی سنتا یہاں تک کی وہ گھر والوں سے جھوٹ بول کر پیسے بھی لینے لگا تھا اس کا بدلہ ہوا آچرن سبی کے لیے چنتا کا وشے تھا جب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کی امیت بوری سنگک میں پڑ گیا ہے کالیج میں اس کے کچھ ایسے مطر بن گئے ہیں جو فجول خرچی کرنے، سینیما دیکھنے اور دھمرپان کرنے کے عادی ہیں پتا چلتے ہی سبی نے امیت کو ایسی دوستی چھوڑ پڑائی لکھائی پر دھیان دینے کو کہا پر امیت کا ان باتوں سے کوئی اثر نہیں ہوا اس کا بس ایک ہی جواب ہوتا مجھے اچھے بری کی سمجھ ہے میں بھلے ہی ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہوں پر مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا دن ایسے ہی بیٹھتے گئے اور دھیرے دھیرے پرکشا کے دن آ گئے امیت نے پرکشا سے ٹھیک پہلے کچھ محنت کی پر وہ پریابت نہیں تھی وہ ایک وشے میں فیل بھی ہو گیا ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے امیت کے لیے یہ کسی زوردہ جھٹکے سے کم نہیں تھا وہ بلکہ ٹوٹ سا گیا اب نہ تو وہ گھر سے باہر نکلتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا بس دن رات اپنے کمروں میں پڑے کو سوچتا رہتا اس کی استثیتی دیکھ پریوار جن چنتا میں پڑ گئے سبی نے اسے پچھلا عزرڈ بھول آگے سے محنت کرنے کی سلا دی پر امیت کو تو مانو سانپ سونک چکا تھا فیل ہونے کے دکھ سے وہ ابر نہیں پا رہا تھا جب یہ بات امیت کے پچھلے سکول کے پرنسپل کو پتا چلی تو انہیں یقین نہیں ہوا امیت ان کے پریے چھاتروں میں سے ایک تھا اور اس کی استثیتی جان انہیں بہت دکھ ہوا انہوں نے نشچے کیا کہ وہ امیت کو استثیتی سے جرور بھار نکالیں گے اسی پریوجن سے انہوں نے ایک دن امیت کو اپنے گھر بلایا پرنسپل صاحب بھار بیٹھے انگیٹھی تاپ رہے تھے امیت ان کے بگل میں بیٹھ گیا امیت بلکل چھپ تھا اور پرنسپل صاحب بھی کچھ نہیں بول رہے تھے تس پندرہ منٹ ایسے ہی بیٹھ گئے پر کسی نے ایک شبد نہیں کہا پھر اچانک پرنسپل صاحب اٹھے اور چمٹے سے کوئلے کے ایک دھدکتے ٹکڑے کو نکال مٹی میں ڈال دیا وہ ٹکڑا کس دیر تو گرمی دیتا رہا پر انتتا تھنڈا پڑ بچ گیا کیا دیکھ امیت کچھ اتسک ہوا اور بول پڑا پرنسپل صاحب آپ نے اس ٹکڑے کو مٹی میں کیوں ڈال دیا ایسے تو وہ بیکار ہو گیا اگر آپ اس انگیٹھی میں ہی رہنے دیتے تو انہیں ٹکڑوں کی طرح وہ بھی گرمی دینے کے کام تو آتا پرنسپل صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا کس دیر انگیٹھی میں باہر رہنے سے وہ ٹکڑا بیکار نہیں ہوا لو میں اسے دوبارہ انگیٹھی میں ڈال دیتا ہوں اور ایسا کہتے ہوئے انہوں نے ٹکڑا انگیٹھی میں ڈال دیا انگیٹھی میں جاتے ہی وہ ٹکڑا واپس دھدک کر چلنے لگا اور پونہ گرمی پردان کرنے لگا کس سمجھے امیت پرنسپل صاحب بولے تم اس کوئلے کے ٹکڑے کے سمان ہی تو ہو پہلے جب تم اچھی سنگتی میں رہتے تھے مہنت کرتے تھے ماتا پتا کا کہنا مانتے تھے تو اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے پر جیسے وہ ٹکڑا کس دیر کے لیے مٹی میں چلا گیا اور بجھ گیا تم بھی گلس سنگتی میں پڑ گئے اور پرنام سوروپ فیل ہو گئی پر یہاں جروری بات یہ ہے کہ ایک بار فیل ہونے سے تمہارے اندر کے وہ سارے گنڈ سماپت نہیں ہو گئے جیسے کوئلیا کا وہ ٹکڑا کس دیر مٹی میں پڑے ہونے کے باوجود بیکار نہیں ہوا اور انگیٹھی میں واپس ڈالنے پر دھتک کر جل اٹھا ٹھیک اسی طرح تم بھی واپس اچھی سنگتی میں جا کر مہنت کر کے ایک بار پھر میدعوی چھتروں کی شرینی میں آ سکتے ہو یاد رکھو منوشہ عشور کی بنائی سروسٹریشت کرتی ہے اس کے اندر بڑی سے بڑی ہار کو بھی جیت میں بدلنے کی طاقت ہے اس طاقت کو پہچانو اس کی دی ہوئی اسیم شکتیوں کا پریوک کرو اور اس جیون کو سارتک بناو امیت سمجھ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے چپ چاپ اٹھا پرنسپل صاحب کے چرن سپرش کیے اور پھر وہاں سے نکل پڑا نکلا کہاں اپنا بھوشے بنانے دوستو منوشہ کو صدیب اچھی سنگتی کرنی چاہیے اچھی یا بری سنگتی کا اثر وقتی کے جیون میں جیور پڑتا ہے غلط لوگوں کی سنگت کرنے پر کچھ سمجھ کے لیے تو سکھ ملتا ہے لیکن بعد میں مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سبھی یواؤں میں شیئر جرور کریں جن سے یادی وہ بھی بری سنگتی میں ہے تو جل سے جلد وہ اچھی سنگت میں آ جائے اتا آپ سبھی مطروں کا دن منگل میں ہو دھنیواد